جب جب تحریکِ تحفظِ ختمِ نبوت کا ذکر ہوگا جیسے کہ اکابر علماء کے نام شہیدی صاحب نے لیے یقیناً مولانا امین صاحب بھی جانتے ہوں گے بڑے بڑے نام ہے اہلِ سنت مکتبِ فکر سے بھی لیکن ایک نام ضرور لیا جاتا رہے گا اور لوگوں کو یاد آئیں گے وہ مناظر جب ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا تو فجر تک اس کا خطاب جاری رہتا تھا اور لوگ تلاش کرتے تھے اس میں حکمت کے موطی امیر شریعت حضرتِ مولانا سید اتا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن ان کے خطاب سے ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہی پر گفتگو تمام ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عجوب تھے اس کے نقوش میں توازن نہ تھا قد و قامت میں تناسب نہ تھا اخلاق کا جنازہ تھا کریکٹر کی موت تھی سچ کبھی نہ بولتا تھا معاملات کا درست نہ تھا بات کا پکہ نہ تھا بزدل اور ٹوڈی تھا تقیر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے لیکن میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا قوام تناسب ہوتا چھاتی پیتالیس انچ کی کمر ایسی کہ سی آئی ڈی کو بھی پتہ نہ چلتا بہدر بھی ہوتا مردے میدان ہوتا کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا شائر ہوتا فردوسی وقت ہوتا اب الفضل اس کا پانی بھرتا خیام اس کی چاکری کرتا غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا انگریزی کا شیکسپیر اور اردو کا اب الکلام ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا نہیں اور ہرگز نہیں میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو تخت نبوت پر سچ سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناس کرے اس اقتباس کے ساتھ ہی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ ببارک وسلم و صلی علیہ عالم آن لائن سے آمر لیاخت حسین کو اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سے سہر میں انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ